حوظ باللہ سمیع العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پنجاب سیول سرونٹس ایکٹ ہے 1974 سیکشن 18 کے تحت ایک سرکاری ملازم جو ہے جو بھی مروجہ قوانین ہوں گے ان کے تحت پینشن اور گریجویٹی کا حق دار ہے اور اگر ملازمت کے دوران یا اپنی ملازمت کا عرصہ پورا کرنے کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے فوت ہو جاتا ہے یا ریٹائرمنٹ کے وقت یا بعد میں فوت ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں اس کی جو فیملی ہے وہ مقررہ پینشن اور گریجویٹی کی اقدار پھیرائی جاتی ہے اور اس سوالے سے ذہن میں رکھے گا کہ اگر ایک سیول سرونٹ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی پینشن کا پہلا حق جو ہے وہ بیوہ کا ہوتا ہے اس کی بھی وہی جو ہے اگر وہ بیوہ بھی فوت ہو جاتی ہے تو پینشن سب سے پہلے نابال غان جو ابھی بچے ہیں اس کے ڈیپینڈنٹ سے ان کے درمیان تقسیم ہوگی یعنی ہیری ٹیپل ہوگی اور دوسرے جو وارثان ہیں ان میں بھی تقسیم ہوگی اور بیٹا صرف جب تک نابالی کو ہوتا ہے تب تک پینشن کا اقدار ہوتا ہے اور بیٹی کی جب تک شادی نہیں نہ ہوتی تب تک باپ کی پینشن کی وہ حقدار ہوتی ہے لیکن یاد رکھے گا کہ شادی کے بعد اگر وہ بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ پینشن کی حقدار ہے اس بات کو دو ہزار انیس پی ایل سی نوٹ تھرٹین پیج فورٹین اور دو ہزار انیس ایمل ڈی پیج ٹیبل وان ٹرو میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اب جہاں تک معاملہ ہے نہ دورانے سروس یا سروس کے بعد فوت ہونے والے ملازبین کے جو پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ اس کی فیملی اس کی حقدار ہوگی اور مرفجہ قانون کے مطابق اس رقم کو فیملی میمبرانز کے اندر جو بھی ہیں ان میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا اس حوالے سے انیس سو نوڑینوے سی ایل سی پیج ایٹ زیرو سکس انیس سو چرانوے سی ایل سی پیج پندرہ سو سی پی ایل ڈی انیس سو اکیاسی سپریم کورٹ سات سو اکتیس اور انیس سو نوڑینوے سی ایل سی پیج آٹھ سو چھے انیل آر انیس سو اکیانوے سروسس ٹربیونل کے فیصلہ جات پیج ٹونٹی سیون ہے اور اسی حوالے سے انیس سو تریانوے پی ایل سی 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 ول سروسس پیج وان سکس وان فائیو ہیں انیس سو بیاسی پی ایل سی سی وال سرویس پیج سیون فور تری ہے اور انیس سو تریانوے پی ایل سی سی ایس پیج وان سکس وان فائیو ہیں اور جہاں تک معاملہ ہے نا بناویلنٹ فانڈ کا تو اس میں الودائی گرانٹ ریٹائرمنٹ پر اور ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ بات میں اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر فیملی جو ہے وہ باقاعدہ حق دار ہے کہ اس کا بناویلنٹ فانڈ جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے اور اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے سیول سرونٹ تو اس کی فیملی کے لیے لازم ہے کہ گروپ انشورنس کی رقم لینے کے لیے جو کیس ہے وہ مطلقہ محکمہ جس میں وہ بندہ فوت ہونے والا سیول سرونٹ جو ہے وہ ملازم تھا اس کی وساطت سے اگر پوسٹل لائف انشورنس میں ہے یا سٹیٹ لائف انشورنس میں ہے تو وہ پھر مکرہ مدت کے اندر اندر جو ہے وہاں پہ وہ گروپ انشورنس کے لیے سبمٹ اپنا کیس کروا دیں اور وہ حقدار ہیں کہ ان کو فوت ہونے والے جو شخص ہیں اس کی گروپ انشورنس اور بنوولنٹ فانڈ جو ہے وہ ان میں اسی طرح تقسیم کیا جائے جس طرح سے ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے اس بات میں پیلڈ انیس سو چھاسی کوئٹ آئی کورٹ پیج دو سو بارہ پیلڈ انیس سو اکیانوے سپریم کورٹ پاکستان پیج سات سو اکتیس جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں بہت اچھے انداز سے گائیڈ لائنز دے دیتا ہے اور اس کے علاوہ دو ہزار پانچ پیلڈ سی سیول سرویسیز پیج وان فور زیرو فور ہے جو اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتا ہے یعنی یہ سارے معاملات بطور ترکہ آئیں گے کہ وہ اسی طرح تقسیم کیے جائیں گے جس طرح سے انہیریٹنس جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے اس حوالے سے دو ہزار نو پی ایل سی سیول سرویسیز پیج دو تری ون دو ہزار دس سے سی ایمار پیج ون ڈبل فائی ون دو ہزار بارہ سی ایمار پیج ففٹی فور انیس سو نڈینوے سی ایل سی پیج آٹھ سو چھے پی ایل ڈی دو ہزار سات سپریم کورٹ پیج تھرٹی فائف پی ایل ڈی دو ہزار دس کراچی آئی کورٹ پیج وان فائف تھری تو ہزار نو پی ایل سی سیول سرویسیز پیج دو تری وان willkommen کے لئے انڈمارک سیچ منٹ ہے پی ایل ڈی انیس سو اکیانوے سوپریم کورٹ پاکستان پیج سیونٹی تھری ہے دو ہزار نو پی ایل سی سیول سرویسیز پیج دو سو اکتیس اور پی ایل ڈی انیس سو اکیانوے سپریم کورٹ سات سو کتیس پی ایل ڈی انیس سو بانوے سپریم کورٹ پیج پانچ سو تیس انیس سو تریانوے سی ایل سی پیج تھری ایٹ نائن انیس سو بانوے فیڈرل شریعت کورٹ پیج وان سیون ایٹ سکس جو ہے اس حوالے سے ہمیں گشکا ایڈلائنس دے جاتی ہے اب جہاں تک معاملہ ہے نا کہ بعض وقت کچھ پینشن گریوٹی کے ساتھ شہدہ پیکج وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر یہ معاملات اسی طرح ہی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے جس طرح سے ترکہ ایک شخص چھوڑتا ہے اور اس بات کو دو ہزار پندرہ پی ایل سی سیول سرفسز پشاور آئی کورٹ پیج وان ٹو ڈبل فائف جو ہے وہ ڈسکس کر دیتی ہے اور دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج تین سو ستر کراچی آئی کورٹ اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے اور مرنے والے کے بعد اس کے تمام جو پینشن گریوٹی جی پی فانڈ گروپ انشورنس کا پہلا جواقع ہے وہ اس کی بے واقع ہے اس بات کو دو ہزار بارہ پی ایل سی پیج چار سو نیس ڈسکس کر دیتی ہے اب معاملہ ہے کہ بعض وقت ہمارے ہم پینشن حاصل کرنا برنے والے کی اس کے بناولینٹ فانڈ اس کا گروپ انشورنس جی پی فانڈ سارے فانڈ جو ہے وہ ایک عجیب سی زرالت کا آغاز ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ پاکستان نے دو ہزار ساتھ میں واسع کیا کہ اگر کوئی محکمہ اس طرح سے بیوہ عورت کو ایک سرکاری ملازم کی وفات کے بعد ظلیل کرتا ہے تو ان کے خلاف سٹک ٹیکشن لیا جانا شاہی ہے اور پینشن جو ہے وہ ایس سون ایس پاسیبل جو ہے وہ اس حق داران تک پہنچ جانی شاہی ہے اور یہ لینڈمارک سیچمنٹ دو ہزار ساتھ پی ایل ڈی سپریم کورٹ پاکستان پیج تھرٹی فائیف میں ڈسکس کی گئی تھی اب بات یہی ہے صاحب دو ہزار چھ پی ایل سی سیول سرفسز پیج چھ سو کتیس کہہ دیتا ہے کہ پنجاب سیول سرونٹ رودز نائنٹین سکسٹی تھری کے تحت پینشن اور دوسرے جو بھی ڈیوز ہیں نا جو بھی مرات ہیں ایک محکمہ جو اپنے سرکاری ملازم کو دیتا ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ دے دینی چاہیے ان کو تاکہ جو وارثان ہیں جو متاثرین ہیں ان تک ان کا حق پہنچ سکے اور دو ہزار چھ پی ایل سی سیول سرفسز پیج چھ سو کتیس اس بات کو ڈسکس کر دیتا ہے اگر دیکھئے بعض اوقات ایک بندے کی دو یا تین شادیاں ہوتی ہیں اور پینشن گریجویٹی فنڈ گروپ انشورنس اور یہ سارے جو مرات ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے رول فور پوائنٹ ون زیرو جو سیول سرفسز رول سے وہ واضح کر دیتے ہیں کہ کسی ایک بیوہ کو خطی صورت حصہ نہیں ملے گا بلکہ سب میں برابر اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جس طرح سے ترقہ تقسیم کیا جاتا ہے اس بات کو دو ہزار پانچ پی ایل سی سیول سرفسز پیج تری ڈبل نائن لاہور آئی کورٹ کی یہ لینمارک سیشمنٹ ہے اور پینشن آف گریجویٹی ایک ایسا ریلیف ہے چونکہ ایک سرکاری ملازم کی فوتیدگی کے بعد فوری طور پر اس کی بیوہ اور اس کی فیملی کو مل جانا چاہیے تاکہ ان کی تشفی ہو سکے اس بات کو دو ہزار دو پی ایل سی سیول سرفسز پیج سیف سری فور لاہور آئی کورٹ کی لینمارک سیشمنٹ ہے جو اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے نا بناولینٹ فنڈ کا گروپ انچورنس کا اور پینشن کا یہ صحیح معاملہ ہے کہ فیملی اور وڈو جو ہے اس حق داران تک ان کا حق پھوری پہنچنا چاہیے اور یہ لیگل ہیئرز کے درمیان جو ہے کسی طرح جائے گا جس طرح سے ترکہ جائے گا ان کیس آف ایشو لیس وڈو اگر اس کی بیوہ کے آگے بچے بھی نہیں ہیں تو پھر جو ہے پینشن گریجویٹی جو ہے وہ پہلے تو وڈو اس کی ان ٹائٹل ہے اور ادھر بینیفٹس ڈیوائیڈ اگر وہ وڈو جو ہے وہ بلکل ایشو لیس ہے وہ بھی فوری بات درمیان ادھر ہی مر جاتی ہے یا ابھی پینڈنگ ہے اور وہ بھی مر جاتی ہے تو پھر لیگل ہیئرز میں اسی طرح تقسیم ہوگا جس طرح سے ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے اس حوالے سے انیس سو چھرانوے پی ایل سی سیول سرفسیز پیج ون سیون سکس انیس سو تریانوے ایمیلڈی پیج ٹو ون سیون ون انیس سو نڈینوے ایمیلڈی پیج ساس سو تین انیس سو چھانوے پی سی آر ایل جی پیج پیج ہے ڈبل ون ٹو سیون جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھی انداز سے ڈسکس کر دیتی ہے صاحب یہ ایک سرکاری ملازم کی فوتیدگی دورانے سروس یا ریٹائرمنٹ کے فوری بات ہو جاتی ہے تو پینشن اور دیگر مرات گریجویٹی ہے اس کے علاوہ جی پی فنڈ ہے بناولنٹ فنڈ ہے گروپ انچورنس وغیرہ ہے تو اس کا انٹائٹلمنٹ کا ایشو باز وقت آ جاتا ہے ایک اہم ٹوپک ہے میں نے کہا سب دوستوں سے شیئر کرتے ہیں صاحب دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں تینکیو اللہ حافظ